بے شک قرآن دنیا کی سب سے مقدس ترین کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو چائلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی میں دم ہے تو وہ اس کے جیسی ایک آیت بھی بنا کر دکھا دے آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی کسی انسان اور کسی ٹیکنولوجی میں یہ طاقت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ کر سکے اس سے میں اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی کا دور چل رہا ہے دنیا کی بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے پریٹ فارمز اے آئی کی مدد سے تیار کیے جا رہے ہیں لیکن دنیا میں قرآن واحد ایسی کتاب ہے جس کے جیسی ایک آیت بھی دنیا کا کوئی سپر کیمپیوٹر اور کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیار نہیں کر سکا ہے حال ہی میں شود کرتا ہوں کہ ایک ٹیم نے چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے قرآن کی جیسی ایک آیت لکھنی چاہی تو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف سے جو جواب آیا وہ کافی حیران کر دینے والا تھا دنیا کے سب سے طاقتور اے آئی چیٹ جی پی ٹی نے کہا کہ قرآن اسلام اور مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب ہے ایک اے آئی ہونے کے ناتے میں قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر یا اس میں تبدیلی کر کے نئی آیتیں نہیں بنا سکتا قرآن ایک پوتر گرند ہے اور اس کا اپنا ایک دھارمیک محتو ہے یہ درست نہیں ہوگا کہ اس سے چھیڑ کھانی کر کے کوئی نئی آیت بنانے کی کوشش کی جائے ایک دوسرے سوال میں چیٹ جی پی ٹی نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری حیثیت نہیں کہ میں اللہ کی کتاب کے جیسی کوئی آیت لکھ سکوں اس کی آیتوں اور اس کی پوترتہ کی کوپی کر سکوں یہ کتاب اپنے آپ میں نایاب اور منفرد ہے اور اس کے جیسی آیت بنانے کی کوشش کرنا محض ایک بےوقوفی ہے میں شاعری لکھ سکتا ہوں کتابیں لکھ سکتا ہوں لیکن میری حیثیت قرآن کی آیتوں کی لکھنے کی نہیں ہے اور اسے کوپی بھی نہیں کیا جا سکتا چیٹ جی پی ٹی کے اس جواب نے مشتقین عرب کے ان دعووں کی یاد دلا دی ہے جو کہتے تھے کہ اس قرآن کو تو محمد نے اپنے مند سے گھڑ لیا ہے تو اللہ نے سورہ حود آیت نمبر چودہ کو نازل کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن خود بنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو ایسی دو صورتیں بنا کر لیا ہو اور اللہ کے سوا جس جس کو بلانا چاہتے ہو اسے بلالو اللہ نے سورہ اسر آیت نمبر اٹھاسی میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر دنیا کے سب ہی جن و انس اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کے جیسا کوئی کلام بنا لیں تو اس جیسا کوئی کلام بنا بھی نہیں سکیں گے پھر چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں آج چیٹ جی پی ٹی اے آئی اور دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے دنیا کا کوئی بھی انسان قرآن کی جیسی ایک آیت بھی تیار نہیں کر پایا ہے دنیا کے ہر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اے آئی نے قرآن کے اس موجزے کے سامنے ہار مان لی ہے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو کروڑوں لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے اگر دنیا کے سارے ظالم حکمران مل کر اس قرآن کو ختم کر دیں تب بھی اس کے چاہنے والے اسے حرف با حرف اسی طرح لکھ کر سامنے رکھ دیں گے اور اس میں زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہوگا بے شک ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن وہ آج بھی قرآن جیسی ایک ہی صورت بنانے پر قادر نہیں نہ جانے کتنے منگول اور ظالم بادشاہ آئے جنہوں نے قرآن کو ختم کرنے اور اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی لیکن آج تک کوئی کامیاب نہ ہو سکا اور ہوتا بھی کہ اسے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور قیامت تک اس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں کیا پتہ آپ کا ایک آمین ہم سب کی زندگی تبدیل کر دے اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گرم محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیں